الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبا واصحابه النجبا اللہم صل على سیدنا محمد النبی الامی الہاشمی وعلا وعلا آلہی واصحابه نجوم الهداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل على رجل من القریتين عظیم قال النبی صل اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل قدر جناہ بعوذة ما سقا منها شربتا کافرا ولا ما او کما قال النبی صل اللہ علیہ وسلم قال النبی صل اللہ علیہ وسلم الدنيا ملعون وما فيها الا ذکر اللہ او کما قال النبی صل اللہ علیہ وسلم صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علم برادران اسلام آج کے درس میں ہم فقر مصطفی حضور صل اللہ علیہ وسلم کے فقر کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں کیونکہ حضور پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر فقری فقر جو ہے میرا فقر ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور کا فقر جو ہے وہ استراری نہیں تھا کیا بجبور تھے بلکہ فقر اختیاری تھا برنا اللہ نے سرکارد و عالم کو فرمایا کہ اگر آپ چاہیں میں مکہ کے پہاڑ اور گلیاں سونے کی بھر دوں آپ نے حضور کیا کہ یا اللہ مجھے تو اتنا چاہیے کہ ایک وقت کا کھالوں اور تیرا شکر کروں اور دوسرے وقت اسے مانگوں اور صبر کروں تو یہ آپ نے خود اختیار فرمایا تھا ورنہ اگر حضور چاہتے تو معمولی سی بات ہے جب اللہ نے خود فرمایا تو اللہ پہاڑوں کو بھی سونے کا بڑا دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا صحابہ کہتے ہیں کر رہی ہے المرسل جیسے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے دو دشمن سب کو لگتی ہے ایسے حضور کی سخاوت ہی جو بھی آیا دے دیا یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو ایک دفعہ آپ کی خدمت میں نوے ہزار در ہم آئے اس زمانے میں نوے ہزار بہت بڑی بات ہوتی تھی تو آپ نے ایک بورا پڑھا تھا اس پر بچھا دیئے اور جو بھی آیا اس کو دیتے رہے دیتے رہے حتیٰ کہ سارے کے سارے آپ نے تقسیم کر دیئے آخر میں ایک آدمی آیا اور نے کہا حضور مجھے تو نہیں ملا آپ نے فرمایا میں نے تو سب تقسیم کر چکا اب تم ایسا کرو میرے نام پر کیسے کرزہ لے لو بعد میں میں دے دوں گا یعنی یہ عالم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا اور فقر کا یہ علم تھا کہ بی بی آئیشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کا بسترہ کیا تھا فرمایا کہ من عد من چمڑے کا تھا حشون من لیفن اور خجور سے وہ بڑا ہوا تھا وہی آپ کا بچھونا تھا بی بی حفظہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں ایک بڑا ٹاٹ تھا ہم اس کو کھلا کر کے بچھا دیتے تھے گویا کہ وہ ایک بیٹھنے کے لیے ہو جاتا اگر ہم اس کو ڈبل کر دیتے تھے حضور کے سونے کے لیے بستر بن جاتا ہے حضرت انت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ صحابہ کو ایک پیارہ مبارک دکھایا ایک بڑا پیارہ تھا اس میں لوئے کی پتریں بھی لگے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ حضور کا پیارہ تھا صل اللہ علیہ وعلا آلہی وآسحابہی وآسلیم تسریما کثیرا کثیرا ایک دن حضور صل اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے فاقے سے مجبور ہو گئے آپ نکلے تو دیکھا کہ ابو بکر بھی آ رہے ہیں ابو بکر نے سلام کیا فرمی ہے ماں آخر نے جکا کیوں آئے ہو بھئی انہوں نے کہا حضور مجھے تو جو بوک نے پریشان کیا ہے گھر میں تھا کچھ نہیں تھوڑی تیر کدری حضرت عمر بھی آ گئے اور ماں آخر نے جکا میں بیٹے گیا عمر تمہیں کسی بات نے نکالا یا سلام الجو کھانے کو کچھ نہیں ہے بوک نے لاچار کر دیا ہے اردہ میں واللہ ماں آخرج نہیں اللہ الجو مجھے بھی اسی جو نے نکالا ہے ایک انساری صحابی کا باگ تھا کھجوروں کا وہاں تشریف لے گئے وہ پانی بھرنے کے لئے کیا تھا اس کی گھر والی موجود تھی اس نے بڑا استقبال کیا بڑا احترم کیا تھوڑی تیر میں اس کا خامند بھی آ گیا اس نے کہا مرحباً بزیوف آج میرے گھر میں ایسے مہمان آیا ہے کہ میری تو آج گویا کہ عید ہو گئی ہے اس نے جو ایک چھنڈی جگہ تھی درستوں کا گھنس آیا تھا وہاں جا کے جگہ بنائی حضور کو ابو بگر اور عمر کو بٹھایا اور اس کے بعد ایک گوشہ کھجور کا پورا گوشہ کاٹ کے لئے آیا اللہ کے بندے یہ کیوں آپ نے کہا حضور میرے گھر میں آپ آئے ہیں میرا نصیب ہے آپ جو پسند کریں گے کسی کو پکی پسند ہے کسی کو کچھی پسند ہے کسی کو آج پکی پسند ہے اپنی اپنی پسند کے مطابق لیتے رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خجوریں کھائیں اور اس کے بعد تھنڈا پانی پیا آپ نے فرمایا وَاللَّهِ اللَّذِي تُسَعَلُونَا الْنَعِيمِ یہ وہ نعیم ہے جس کے بارے میں کیا مضمت سوال ہوگا حضرت عمر نے حض کیا کہ صدق پانی اور خجوریں ہی تو ہیں اور میں بہت ہاں بالکل یہ بھی تو نعمت ہے نا کہ تھندہ سایہ ہو خجوریں ہوں تھندہ پانی ہو تو یہ اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر بھی جب سیدنا ابو عبیدہ ابو عبیدت من الجرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریعہ کا امیر بنا کے بھیجا تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ روزانہ فی آدمی ایک خجور کا دانہ دیتے تھے اور کشتہ نہیں صحابہ نے پوچھا کبھی ایک خجور کے دانے سے کیسے گزارہ ہوتا تھا اور نے کہا اس کا پتہ بھی اس وقت چلتا تھا جب وہ ایک دانہ بھی بند ہو گیا اور آدھی خجور ملنے پر شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ آدھی خجور بھی ختم ہو گئی تو وہ اس کی گھٹری دیتے تھے وہ ہم چوس لیتے تھے تو ہمارا حال یہ ہو گیا تھا کہ ہمارے پاکھانے میں ایسے ہوتا تھا جیسے بکریوں کی مینگنیوں اور پانی پیتے تھے اسی پہ گزارہ کر رہے تھے پھر اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ آگے ایک دریا تھا تو اس میں ہمیں ایک بڑی مچھلی اللہ نے دے دی اس مچھلی کا نام امبر ہے تو یہ کئی سو آدمی ایک مہینہ کھاتے رہے لکھا مچھلی ختم نہیں ہوئی اتنی بڑی تھی وہ آج کل بھی ہے وہ امبر مچھلی وہ پانی میں ایسے تیر رہی ہوتی ہے جیسے بھینس نہاتی ہے پانی میں لیکن اگر وہ ایک دفعہ باہر نکل پڑے کسی دریاء باہر پھینک دے تو پھر وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے مر جائے چونکہ پھر حرکت کے قابل نہیں رہتی اس کی حرکت سے پانی میں ہے بی بی آئیشہ صدی کا فرماتی ہے شہرن سم شہرن سم شہرن تین مہینے گدر جاتے تھے حضور کے گھرانے میں کہیں بھی آگ نہیں جلتی تھی کیوں کوئی چیز وہ تو پکائیں تو بی بی نے پوچھا اب امام پھر گزارا کیسے تھا فرمیال اس و دان ایک خجور اور پانی تین تین مہینے تک اسی طرح صحیح واقعہ آتا ہے کہ حضور پاک ایک دن بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لائے اور پوچھا کہ آئیشہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے اس نے کہا حضور کچھ بھی نہیں ہے حضور پھر بیر تشریف لے گئے کچھ دیر کے بعد واپس آئے فرمائے حال اصب تم شہین کوئی جید آئی کہ حضور اللہ کچھ بھی نہیں ہے حضور پھر تشریف لے گئے بی بی آئیشہ کہتی ہے کہ میں نے جھریوں سے دیکھا کہ وہ مسجد میں ہیں کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں پھر آئے گھر میں پوچھا اصب تم شہین کوئی ملا ہم نے کہا کچھ نہیں آسو پھر چلے گئے مسجد میں تھوڑی دیر گودری کہ حضرت عثمان آئے رضی اللہ عنہ میں نے حضرت عثمان کو بتلایا کہ یہ عالم ہے حضور پھر آج چار دن سے فاقہ ہے فبقہ عثمان حضرت عثمان رو پڑے اور اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے فورا تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو جاؤ کی ایک بوری گندم کی ایک بوری آٹے کی ایک بوری اور ایک بھونی ہوئی بکری جو ہے اور ایک تھیلی میں تین سو درہم وہ لے کے اور کہا کہ عائشہ کہ جب ایسی حالت ہو تو کم سے کم ہمیں بتایا تو کریں ہمیں کیا پتایا کہ حضور کے گھر میں کیا گدر رہی ہے کہتے ہیں کہ حضور پاک تشریف لائے اور فرمائے حال اصب تم شہین کچھ آیا ہے میں نے کہا جی ہاں آئے تو کیا ہے میں نے کہا اس طرح حضرت عثمان نے بھیجا ہے کھانا تیار تھا اور بکری بھونی ہوئی تھی اس کی خوشبویں آ رہی تھی حضور نے کھایا نہیں اٹھ کے پھر مسجد چلے گیا مسجد میں جانے کے بعد آپ نے نبات پڑی اور اس کے بعد ہاتھ سائے کہ اللہم انی نزیتو ان عثمان فردان ہو یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں تو بھی راضی ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی اس کے بعد حضور گھر تشریف لے آئے یعنی آپ ادادہ کریں کہ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں حتیٰ کہ بی بی عیشہ فرماتی ہے کہ جب حضور کے آخری وفاد کے ایام تھے آپ کی ایک زرہ جو تھی وہ ایک یہودی کے پاس گلوی رکھی ہوئی اور جس دن حضور کی وفاد ہوئی ہے تو ہمارے گھر میں دیا جلانے کے لئے تیل نہیں تھا تو ہم نے وہ بھی ادھار مانگا تھا وجہ کیا تھی وجہ وہی تھی کہ حضور نے فقر کو خود اختیار فرمایا تھا کہ الفقر فہی اسی لئے یہ قائدہ ہے ساری دنیا کا مسلمہ کہ آدمی اگر فوت ہو جائے تو اس کے وارث جو ہیں وہ اس کی جہداد کے وارث بنتے ہیں لیکن حضور نے فرما دیا کہ میرا کوئی وارث نہیں ہے اور ساتھ یہ بھی قانون بڑا دیا کہ میری آل اولاد جو ہیں وہ زکاة لے ہی نہیں سکتی یعنی اگر وہ مصاحب غینا ہوں زکاة دے تو سکتے ہیں لیکن اگر غربت ہو تو زکاة لے نہیں سکتے اس لئے کہ حضور پاک نے فقر کو خود اختیار فرمایا تھا سیدنا امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گیا بالا کھانے میں میں نے دیکھا کہ ایک مٹی کے پیالے پڑے ہیں ایک مشکیدہ ہے اور ایک چٹائی ہے جس میں حضور سوئے ہوئے ہیں اور بدن پہ داغ پڑ گئے ہیں سونے سے فبقا عمر چیخ مار کے رو پڑے حضور نے فرمایا کیا بات ہے یا رسولہ کیسے رو کسرہ کا یہ عالم ہو اور اللہ کے نبی کا یہ عالم ہو آپ نے فرمایا عمر اما ترزا لہم الدنیا ونالآخرا کیا تمہیں اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کو سب کچھ دنیا میں ملے اور ہمیں آخرت بھی ملے حضور عمر کہتے ہیں میں نے کہا رضیتو رضیتو باللہ ربن رضیتو باللہ ربن میں راضی ہوں اس بات پر کیونکہ یہ ساری چیز جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار فرمائی ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آگے بی بی فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ تیرے ابے کے پاس کچھ غلام آئے ہیں جو لوگوں کو دے رہے ہیں آپ بھی جائیں کوئی ایک خادم مانگ لیں بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ میں آئی میں نے اپنے ہاتھ دکھائے کہ داغ پڑ گئے ہیں چکی پیستے پیستے گردن دکھائی جس پہ مشکیدہ اٹھاتے اٹھاتے داغ پڑ گئے ہیں حضور نے فرمایا اتقی اللہ فاطمہ اللہ سے ڈرو فعملی عمل آہل بیتک اپنے گھر کا کام کاج کیا کرو یہ مشکت کوئی بات نہیں باقی اگر غلام ہوتے میں دے دیتا لیکن سبق یتابہ بدر بدر کے یتیمی جسے وہ تم سے پہلے لے گئے اب میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے بلکہ تمہیں غلام سے بھی زیادہ اچھی بات بتاتا ہوں کہ تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ چوتیس دفعہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھا کرو اور سوتے ہوئے بھی پڑھ لیا کرو یہ تمہارا لیے جنت جنت میں سب کے سارے انظامات ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ عالم تھا بی بی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی انا کا بھی یہ عالم تھا بہرحال حالات اصل وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضور نے خود اختیار فرما لیا تھا کہ الفقر فقری کہ فقر جو ہے وہ میرا فقر ہے اسی لئے آخر وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سات در ہم پڑے تھے تو حضور نے فرمایا عائشہ ان کو جلدی سے نکالو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ سے ملوں اور میرے گھر میں پیسے پڑے ہوں اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی حضور کی صحیح معنوں میں اتباع نصیب فرمائے